سلام پاکستان اس گولٹن میں 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زیشان بشیر اور میں ہوں زنیرہ علی میں ہوں علی آرہے فیرلنس اپنے جانی خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے بات کریں گے میاں نواز شریف کے دل کے معاملات کی دل کے مریض سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو ایک بار پھر علاج کے بغیر ہی جیل منتقل کر دیا گیا حکومت تین بار کے وزیراعظم کے علاج کی بجائے ان کی صحت پر کھیل رہی ہے میاں نواز شریف کے ذاتی مولش نے بھی حکومت اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو ایک بار پھر علاج کے بغیر ہی جیل منتقل کر دیا گیا ہے دل کے مریض سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو ایک بار پھر علاج کے بغیر ہی جیل منتقل کر دیا گیا حکومت جنہ اسپتال میں بھی تین بار کے وزیراعظم کے علاج کی بجائے میڈیکل بورڈ کا کھیل کھیلتی رہی پانچویں میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کی انجیوگرافی تجویز کی تھی لیکن حکومت سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف رہی سہر پر سیاست کے حکومتی رویے نے کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیئے ہیں اس رویے سے دلبرداشتہ ہو کر میانواز شریف نے اسلامباد ہائیکور سے زمانت مسترد ہونے پر جیل جانے پر اسرار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت سے نہیں صرف عدالتوں سے ریلیف لیں گے سابق وزیراعظم کے ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان نے جیل منتقلی کے حکومت اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا کہ حکومت نے میانواز شریف کے انجیوگرافی کرانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی دوسر جانے مسلمی گنون نے میانواز شریف کو علاج کے لیے آرزہ کلب کے اسپطال میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس سے پہلے اسلامباد ہائیکور نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست مسترد کر دی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں نواز شریف کو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ملک میں نہ ہو یہ کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا اسلامباد ہائیکور کی جانب سے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی سزا برقرار سابق وزیراعظم نواز شریف جیل میں ہی رہیں گے اسلامباد ہائیکور نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت خارج کر دی عدالت نے کہا طبی بنیادوں پر زمانت نہیں دی جا سکتی عدالت کے نو صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا نواز شریف کو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ملک میں ممکن نہیں یہ کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے نتیجے میں زمانت نہیں دی جا سکتی نواز شریف کو علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں فیصلے میں کہا گیا عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ اگر قیدی کا جیل یا اسپطال میں علاج ہو رہا ہو تو وہ زمانت کا حق دار نہیں نواز شریف نے جب بھی صحت کی شکایت کی انہیں اسپطال منتقل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے نواز شریف کی درخواست پر بیس فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اسلام آباد میں ائر ہیڈکوارٹرز اور آولپنڈی کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ مسئلہ افواج بھارت کی کسی بھی جاریت کا موت توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد ائر ہیڈکوارٹرز اور آلپنڈی کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ کر کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات کی جس میں ملک کو درپیش حطرات اور جوابی حکمتیں عملی پر تبادلہ حیال کیا گیا ترجمان پاک فوج کے مطابق مسئلہ افواج کے سربراہان نے پیشاورانہ تیاریوں بہمی روابط اور مطابقت پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر دونوں سربراہان کا کہنا تھا کہ مسئلہ افواج بھارتی جہریت کا فوری اور محصر جواب دینے کو تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کور ہیڈکوارٹرز راول پنڈی بھی گئے جہاں کور کمانڈر آلپنڈی نے آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں اور الو سی اور ورکنگ باؤنڈری کی تازہ صورتحال سے متعلق بریفنگ دی آرمی چیف نے پاک فوج کے جوانوں کی جذبے کو سراحہ اور تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور کراچی میں رینجرز نے مختلف کاروائیوں میں متحدہ لندن کے آٹھ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا کرنل جی ایس فیصل آوان نے رینجرز ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفنس میں بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ گروہ کے ساتھ ارکان مفرور ہیں ٹارگٹ کلرز نے پی ایس پی اور متحدہ پاکستان کے دفاتر تقاریب اور کارکنوں کو نشانہ بنایا کراچی میں ٹارگٹ کلرز کی ٹیم آصف پاشا چلا رہا ہے آگے بڑھیں گے اب آپ کے بتائیں کہ کراچی کے علاقے جعفر تیار سوسائٹی میں تین منزلہ رہائشی امارت گر گئی امارت کے ملبے تلے دب کر تین افراد جان بھگ جبکہ تین زخمی ہو گئی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے واقعے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی کراچی کا علاقہ ملیر جعفر تیار سوسائٹی جہاں صبح صویرے تین منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی حادثے میں خاتون اور امارت کے مالک سمیں تین افراد جا بھاق ہوئے بچے اور دو افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا باپا باما میں اور بیلڈنگ میں کتنے لوگ تھے گرائے دارتے وزن میں تمام گھروں میں لوگ تھے یا کچھ گھر کالی بھی تھے ملبے کے نیچے دبے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے پاک فوج کی انجنیرنگ کور کی مدد سے آپریشن جاری ہے علاقہ مکینوں کے مطابق امارت کے ملبے تلے سات سے آٹھ افراد کے موجود ہونے کے خدشات ہیں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن میں امارت کا کچھ حصہ مندن کیا گیا تھا جس کے بعد مرمت کا کام جاری تھا کمیشنر کراچی کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل ہونے میں مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ریسکیو کے سے ریلیٹڈ وہ بھی یہاں پہنچے ہیں پولیس بھی یہاں آگئی تھی ٹائم پہ اور انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ آپریشن ابھی میرے خیال میں مزید آٹھ نو گھنٹے چلے گا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو کوئی حتمی کوئی رائد دے سکیں گے ادھر سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے ابتدائی رپورٹ عالی حکام کو بھیج دی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے امارت کارنر پلوٹ پر قائم کی گئی تھی جس کا ایک حصہ بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کیا گیا تھا پلواما واقعے پر بال تھاکرے کے بھتیجے راج تھاکرے نے بھی انگلی مودی سرکار پر اٹھا دی اس کا کہنا ہے کہ پلواما واقعے کی تہت تک پہنچنا ہے تو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر عجید دول کو تفتیش کے کٹہرے میں لایا جائے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی راج تھاکرے کا کہنا تھا کہ ہر بھارتی حکومت ایسے کام کراتی رہی ہے مگر مودی حکومت کے دور میں تو یہ معاملات بہت زیادہ ہو گئے راج تھاکرے کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی کو پلواما واقعے کی آٹھ روز پہلے خبر تھی جس کا علم آئی بی کو بھی تھا مگر حملے کو روپنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا الٹا جس دن پلواما واقعہ ہوا مودی کوبٹ کلب میں دستاویزی فلم کی شوٹنگ کرتے رہے راج تھاکرے کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر پلواما واقعے کی حقیقت جاننا ہے تو عجید دول کو کٹہرے میں لایا جائے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور پلواما واقعے کے بعد اب ساری انگلیاں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دول کی جانب اٹھ رہی ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں عجید دول اس سے پہلے بھی دہشت گردی کراتا رہا ہے پتھان کوٹ واقعے میں بھی اس کا نام آیا تھا یہ صفاق کردار ہے کون اس بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ ہے عجید کمار ڈووال بھارتی قومی سلامتی کا مشیر بھارتی آئی بی کا سابق سربراہ ایک جاسوس تخریبی سرگرمیوں کا ماہر اور مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کے متعدد سرفروشوں کو شہید کرانے والا ایک سرگرم کردار شاید کم لوگوں کو معلوم ہو بھارتی علاقے اترہ گھن میں پیدا ہونے والا عجید ڈووال پاکستان کے شہر لاہور میں سات برس مسلمان بن کر گزار چکا ہے اس عرصے میں اس نے دہشت گردی کی کتنی وارداتی انجام دی کوئی نہیں جانتا پاکستان کے اہم اداروں کے کتنے راز کچھ خبر نہیں مقبوضہ کشمیر میں متعدد کشمیری رہنواؤں کے قتل میں بھی عجید ڈووال کا ہی ہاتھ رہا ہے انیس سو نانوے میں بھارتی جینوں سے مشتاق زرگر عمر شیخ اور مسود عزر کو بھی عجید ڈووال کے مشورے پر ہی رہا کیا گیا عجید کمانڈوال ہمیشہ ہی سے انتہا پسند بھارتی جمعات بی جے پی کے رہنواؤں کا پسندی کا شخص رہا ہے قومی سلامتی کے لیے نرندر موڈی کا مشیر بننے سے پہلے عجید ڈووال ہی تھا جو سابق بھارتی وزیر اعظم واجبائی کا بھی مشیر تھا اور کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی موڈی سرکار کو کھری کھری سنا دی ان کا کہنا تھا کہ آج ایکل پیندس کے ساتھ کھلوال نہ کیا جائے ورنہ کشمیر میں بدترین حالات پیدا ہو جائیں گے کشمیر کے حوالے سے بھارتی سرکار کی سوچ ٹھیک نہیں ہے کشمیر میں پیندس کے ساتھ کھلوال کرو گے انہوں ناچر سے زیادہ پتر یہاں کے حالات ہو جائیں گے اور میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو دھرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میڈیا والے آپ رات پر ماں مجھے میران لرائیں گے وہاں پر اوہر تھرنز انڈیا میں کوئی تھرن نہیں کر رہا ہوں میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں میرا ہیشٹاگ مت چلا ہی آپ میں حقیقت بران کر رہا ہوں ایک ذمہ دار باشندہ ہونے کے ناپے میرا فرض بلتا ہے دلی کو نہ بتاؤں نہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے حکومت ایمین نیر عمیش کمار بھارتی وزیراعظم مودی کے لیے کیا پیغام لے کر گئے سشما سوراز کو کیا پیشکش کی ان کے پاس کیا منڈیٹ تھا ایک حکومتی رکنے اسمبلی کے بھارت میں بیانات نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے مزید جانیے اس ریپورٹ میں رمیش کمار بھارت میں جا کر ایسے بولے جیسے پاک بھارت بسات پر وہ وزیر ہو اور باقی سب پیادے مہز ایک رکنے اسمبلی کیسے ساری حکومت سے بھاری ہو گیا تو وہاں پہ میں لیٹ کر رہا ہوں گورمنٹ میں ہوں سترہ سالہوں سے پارلیمنٹ میں ہوں اور میں ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوں اور اچھے تڑی کیسے ہینڈل کر رہا ہوں اور ہو جائیں گے سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے پارٹی میں آج گورمنٹ میں بھی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی میرے اچھے تلکاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے کوئی ایشوز ہیں کون سا پیغام تھا جس کو لے کر وہ بھارت گئے سوشما سفراش کو بند کمرے میں کیا یقین دیہانی کرائی ویکی سنگھ سے تنہائی میں کون سا بادہ کیا مودی کے سامنے کون سی پیشش رکھی جس سے اس کا لہجہ ہی بدل گیا آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر نرندر مودی کا جو ایک تیمپریچر تھا وہ آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن آپ کو ملا اور آگے چل کے کچھ ریسی پروکل چیزیں ہوں گی چند مہینے پہلے حکومتی پارٹی میں شابل ہونے والے ایک ایمنے کو کس نے گاندھی مان لیا کیسے خود کو محمد علی جنہ سمجھ بیٹھے اس کھتے کے ایمن کے لیے مادمہ گاندھی جی نے اور قیادر محمد علی جنہ نے جو کام کیا آج وہ میں آپ کو دونوں ملکوں کے بیچ میں کر کے دکھا دوں گا رمیش کبار کو بھارتی میڈیا میں اتنی پذیرائی اور حکومتی پروٹوکول کیسے ملا پاکستان کے دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ کی اتنی بڑی بڑی باتوں پر خاموشی لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے یا کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے حکومتی وزراء اور رمیش کمار میں ٹھن گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے شیخ رشید نے کہا کہ بھارت نے کچھ کیا تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی لیکن حکومتی ایمن نے رمیش کمار بھارت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ گوگلی اور وزراء کی بھبکیوں جیسی چیزیں اب نہیں چلیں گی کون سچا کون جھوٹا عوام سچ جانے کی منتظر ہے حکومتی وزراء اور رمیش کمار میں ٹھن گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے شیخ رشید نے کہا بھارت نے کچھ کیا تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی لیکن حکومتی ایمن نے اور وزراء کی بھبکیوں جیسی چیزیں اب نہیں چلیں گی کون سچا کون جھوٹا عوام سچ جانے کی منتظر اب یہ چیزیں اب نہیں چاہیے ہمیں نہیں ادھر چاہیے نہیں ادھر چاہیے اگر ہندوستان نے غلطی کی پاکستان پر حملہ کرنے کی تو یہ ہندوستان کی آخری غلطی ہوگی اور ایک ہزار ٹکڑے ہوں گے اور لال قلعہ پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا نئی دیلے میں منتری بھی ایسے بن جاتے ہیں کوئی خوشامت سسٹم تو یہ چلتا ہے نا پکین چوز والا سسٹم چلتا ہے اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی اور نہ پھر گھاس اگے گی نہ چڑیاں چیکیں گی ہمارے بھی ایک دو منسٹریں کل میں دیکھ رہا تھا اب ہم کی مار رہے تھے یہ چیزیں نہیں چلیں گی اب یہاں پہ بھی مارتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی سرجکل سٹرائک یا کوئی ایسی ہماکت کی تو پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے سچ کہنے کے لیے اور ایکسپٹنس کے لیے اگر گلتی ہوگی مانیں گے کہ یہ ہماری گلتی ہے ہم معافی چاہتے ہیں آگے نہیں ہوگی پنجاب کے سرکاری کالیزز کے طلبہ کے لیے نیا حکم نامہ کیا موبائل فون رکھنے پر یومیا ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا کیمرہ ٹیپ ریکارڈر رکھنے پر بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا بخیر یونیفارم آنے پر یومیا ایک سو پچاس روپے جرمانہ دینا ہوگا زبط شدہ موبائل فون صرف والدین کو ملے گا پنجاب کے سرکاری کالیزز کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے فیصلہ باد دیویجن کے مختلف شہروں میں مصردہار بارش کے بعد سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے چوبیس گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی مزید جانیں گے ہمارے نمائندے رانا کمر ارشاد سے زی رانا کمر بتائی کا انجبیل کل فیصلہ باد کے موسم کی بات کی جائے تو صبح جو ہے وہ کڑی دھوپ تھی لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دوپہ ڈھلتی گئی بادلوں نے جو ہے وہ ڈیلے جمالی ہے اس کے بعد خاصی موصلہ دھار بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے شہر کے موسم میں شہر کی سردی میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے اگر محکمہ موسمیات کی جانب سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے چند روز پہلے بھی نویت سنائی گئی تھی کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دو سے تین دن جائے رہے گا لیکن اس کے بعد کڑی دھوپ بھی دو سے تین دن لگتی رہی جس کے بعد جو فیصلہ باد میں آج ہونے والی بارش ہے اس سے بھی خاصا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اس کے بعد شہری جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس چائے خانے اور مختلف ڈھابوں کا رکھ کر رہے ہیں چونکہ یہ جو موسم خوشگوار ہوتا ہے تو فیصلہ بادیوں کے لیے شہریوں کے لیے سونے پر سہاگہ ہوتا ہے کہ وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ فوڈ پوائنٹس پر چائے ڈھابوں پر نکلتے ہیں جی رانا کمر شکریہ آپ کا